بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت مزیدار بنتی ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک کلو چکن تھائی کا گوشت لیا ہے یعنی کہ ران کا اس کے ایک انچ کے پیسز کروا لیے ہیں اور اس کی زیادہ تر چکنائی ہم نے ہٹوا دی ہے لیکن تھوڑی سی رہنے دیجئے گا وہ ٹیسٹ کے لیے بہتر ہوگی اس کے لیے جو مسالے ہمیں چاہیے ہوں گے اس میں ہم نے لیا ہے ہاف ٹیبل سپون احسن اندرک کا پیسٹ دو ٹیبل سپون لیمو کا رس تین سے چار ٹیبل سپون کریم آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں دو سے تین ٹیبل سپون بھر کے دہی اگر تھک ہے تو دو ٹیبل سپون ونہ تین ٹیبل سپون آپ لے سکتے ہیں ایک ٹی سپون نمک یا حضب زائقہ ایک ٹی سپون بھون کے دردرہ پیسا ہوا زیرہ ہاف ٹی سپون دکھنی مرچ پاودر اور ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاودر یہ ہری مرچوں کا پیسٹ بنائے ہیں میں نے دو ٹیبل سپون ہے مائلڈ والی ہری مرچے ہیں آپ اپنے زائقے کے حساب سے کم زیادہ اسے کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو فوراں مل سکیں تو سٹیپ نمبر ون میں ہم سب سے پہلے چکن کو دو چیزوں سے مائرینیٹ کریں گے اس میں سب سے پہلے چل جائے گا لہسن ادرک کا پیسٹ اور ساتھ ہی چل جائے گا لیمو کا رس ان دونوں چیزوں کا اچھے طریقے سے ہم میکس کریں گے اور پھر باقی مسائلے استعمال کریں گے لیمو جو ہے وہ ایک طریقے سے میٹ ٹینڈ رائزر کا رول پلے کرتا ہے اس لیے اس کو پہلے ہم چکن کے اوپر ملیں گے اور بعد میں ہم دوسرے انگریڈینٹس اس میں شامل کریں گے اگر آپ اسے مکسچر کو زیادہ مائرینیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے اوور نائٹ رکھ سکتے ہیں بہترین ریزلٹ آئے گا لیکن اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے اسے چار چھ گھنٹے کیلئے بھی مائرینیٹ کیا جا سکتا ہے اور آپ آدھے ایک گھنٹے کیلئے مائرینیٹ کر کے بھی اسے تیار کر سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم تمام مسائلے شامل کریں گے ساتھی اس کے اندر ہری میٹچو کا پیسٹ چلا جائے گا طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اس مکسچر کو مکس کرتے ہوئے آپ کو اس کے اندر مسائلہ زیادہ لگے گا لیکن چونکہ ہم نے اسے آگے سٹیم کرنا ہے اور سٹیمر میں تھوڑا سا مسائلہ پانی میں بہ جاتا ہے سٹیم کے ساتھ اس لئے ہم اس میں مسائلہ تھوڑا زیادہ ہی رکھیں گے اور ہمیں بعد میں اس کے اندر میدے اور انڈے کی کوٹنگ بھی کرنی ہے اب آخر میں ہم اس کے اندر کریم شامل کر دیں گے اور اسے بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد کلنگ فلم سے اس بول کو ہم ریپ کریں گے اور اوور نائٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اور انڈے اور میدے کی کوٹنگ ہم نیکس کریں گے یہ ہماری ملائی بوٹی تیار ہو گئی ہے میں اسے اس کیووٹس میں کوٹنگ کر کے فرائے کروں گی لیکن آپ اس ملائی بوٹی کو نارملی آرام سے اوون میں بھی تیار کر سکتے ہیں ملائی بوٹی کی ریسپی یہاں تک کمپلیٹ ہو گئی ہے تو چکن ہمارا اوور نائٹ میرینیٹ ہو چکا ہے اب میں آپ کو اس سے چکن سٹکس بنانی سکھاؤں گی تو میں نے ٹوٹپکس لے لیے ہیں پارٹی کے لیے یہ ون بائٹ جو ہم سٹکس بناتے ہیں یہ بہت ہی فائدہ مند رہتی ہیں آپ بہت ساری بنائیں اور ایز ای سٹارٹر انہیں سرف کریں تو ہم ٹوٹپک میں ون بائٹ کے لیے ون پیس چکن لیں گے یعنی ایک چکن کا پیس لیں گے اس میں ایک سائٹ پہ ہم لگائیں گے شملا کے مرش اور دوسری سائٹ کے اوپر ہم اسکوائر میں ہی کٹی ہوئی پیاز لے کر اس کا ایک پیس لگا دیں گے اور یہ ہمارا ون بائٹ ریڈی ہو جائے گا اس طرح بہت سارے بنا کے پارٹی میں آپ آرام سے تیار کر سکتے ہیں اور بہت آسانی سے سرف کر سکتے ہیں ساتھی میں آپ کو بڑی سٹکس کے اندر بھی بنانا سکھا رہی ہوں تو میں نے تھوڑی سی ون بائٹ بنا لی ہیں ایک سٹک لے لیں گے اس کے اندر سب سے پہلے ہمیں ایک شملا کے مرش پر ہوئیں گے ساتھی ایک پیاز کا پیس پر ہو دیں گے اور اس کے بعد ہم دو بوٹیاں چکن کی لگائیں گے اس کے بعد ایک اور پیاز کا پیس ڈالیں گے اور پھر دوبارہ دوبارہ سپیاز اور شملا کے مرش لگائیں گے تو پہلے پیاز اور اس کے بعد شملہ کی مرچ لگائیں گے ان سٹکس کو آپ بہت کھول کھول کے مت لگائیے گا تھوڑا مکس کر کے لگائیے گا اس سے چکن ایک تو جوسی رہتی ہے اور بہت ہی اچھی ٹینڈر ہوتی ہے تو یہ اسی طریقے سے ہم نے ریڈی کرنی ہے شملہ مرچ پیاز پھر بوٹی پھر پیاز پھر بوٹی اور پھر پیاز اور شملہ مرچ ساری اسی طرح ریڈی کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کیا کرنا ہے تو دیکھیں میں نے تمام کی تمام جو ہیں ان کو بنا لیا ہے لیکن ایک بہت اہم سٹیپ ہے جو اس وقت ہم نے کرنا ہے ایک کوئلہ گرم کر کے میں نے فوائل کے اوپر رکھا ہے اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ڈالیں گے آئل اور ان کو ہم کوئلے کا دھوہ دیں گے یہ کام آپ جو ہے وہ بوٹیوں کے اوپر کیجئے گا میں بھول گئی تھی اس لیے میں نے اسٹکس تیار کرنے کے بعد اسے کیا ہے لیکن کوئی اس میں ایسا ایشو نہیں ہے اب میں نے کیا کیا ہے ایک پتیلی کے اندر تھوڑا سا پانی گرم کرنے رکھا اور اس کے اوپر ایک سٹیمر رکھ دیا ہے جو ہم بیسیکلی موموز کے لیے یوز کرتے ہیں اس کے اوپر میں نے ہلکا سا آئل بھی لگایا ہوا ہے اس کے اوپر ہم اپنی دھوہاں لگی ہوئی اسٹکس رکھ دیں گے اور بس اس کے بعد ہم انہیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے اسٹیم کریں گے ہلانا جھلانا نہیں ہے صرف اور صرف ان کو ہم نے دس پندرہ منٹ کے لیے اسٹیم کرنا ہے دس پندرہ منٹ میں ہی یہ اچھی خاصی آدھی گلی ہو جائیں گی تو دیکھیں میں نے تھوڑی سی کم کی ہے تاکہ ڈھکنے کے نیچے پوری آ جائیں اب ہم انہیں دس پندرہ منٹ کے لیے اسٹیم کریں گے اور اسٹیم ہو جائیں گی تو پھر ہم انہیں نکال کے ان کے اوپر کوٹنگ کریں گے تو دیکھیں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور یہ ہماری بہت ہی اچھے سے اسٹیم ہو گئی ہیں تو بس اب ہم انہیں نکالیں گے اور ایک پلیٹ کے اوپر رکھ لیں گے اور جب یہ تھوڑی نیم گرم رہ جائیں گی تو ہم ان کی کوٹنگ کریں گے اگر آپ بچوں کے لنچ بکس کے لیے بنا رہے ہیں کیا آپ کو کسی پارٹی کے لیے پہلے سے ریڈی کر کے رکھنا ہے تو آپ انہیں ایک دن پہلے اسٹیم کوٹنگ کر کے فریج میں رکھ دیں اور نیکس ڈے بلکل فریش فریش ان کے اوپر کوٹنگ کریں اور انہیں گرمہ گرم سرف کریں تو آپ کو بہت سہولت ہو جائے گی لنچ باکس میں بھی آپ اس طرح فریش بنا کے دے سکتے ہیں لیکن آپ ان کی پہلے سے کوٹنگ کر کے نہیں رکھ سکتے کیوں کہ اس کے اندر ہم نے پہلے میدہ اور پھر انڈا لگانا ہے تو وہ گیلی کوٹنگ جو ہے وہ آپ فریز نہیں کر سکتے تو بس یہ تمام تیار ہو گئی ہیں میں نے پلیٹ میں نکال لی ہے اب نیکس ٹیپ ہے ہم ان کی کوٹنگ کریں گے تو دیکھئے کوٹنگ کے لیے میں نے انڈا پھیٹ لیا ہے اور میدہ جو ہے وہ میں نے نکال لیا ہے پلیٹ میں میدے کے اندر میں نے ایک ٹی سکون لال مرچو کا پاوڈر ہاف ٹی سکون کالی میرچیں اور ہاف ٹی سکون سالٹ ملا ہے تقریباً دو کپ میدہ ہے میرے پاس تو آپ اپنے حضب زائقہ اس کے اندر ملا سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اوپر میدے کی کوٹنگ کریں گے اور اچھی طرح اس کو میدے میں ڈسٹ کرنے کے بعد اس کا ایکسٹرہ جو ہے وہ ہم جھاڑ لیں گے اس میں زیادہ بہت زیادہ لگاوا نہیں ہونا چاہیے بس ایکسٹرہ جھاڑنے کے بعد اس کو ہم انڈے کے اندر ڈپ کریں گے اور اچھے طریقے سے اس پر انڈا لگا لیں گے اور آپ اس کو جب کوٹنگ کریں تو تین سے چار کوٹنگ کرتے جائیں اور آئل میں فرائے کرتے جائیں انڈا لگا کے اسے رکھئے گا نہیں ڈائریکٹ اسے فرائے کرنے کے لیے ڈالیے گا تو یہ بہت ہی سمپل جھٹ پر ٹریسپی ہے اور آپ کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ اب دیکھیں میں نے تھوڑی سی ریڈی کر لی تھی اور آپ کو میتھرڈ بھی سمجھا دیا تھا آئل میں نے میڈیم لو فلیم کے اوپر گرم کیا ہے لیکن آئل اچھا خاصا گرم ہے آنچ میں نے بلکل ہلکی کر دی ہے اب اس کے اندر ہم یہ تمام کی تمام سٹکس ڈالیں گے انہیں چھیڑنا نہیں ہے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے بس فرائے ہونے دینا ہے میڈیم فلیم کے اوپر اور جیسے ہی ایک سائٹ پر کلر آئے چینج کر دینا ہے سب کچھ پکا ہوا ہے تو کوئی بھی چیز بہت دیر تک کے لیے نہیں پکانی صرف ہمیں انڈا جو ہے اس کا اچھے طرح پکا کے اس پر ایک نائس کلر لے کر آنا ہے تو دیکھئے میرے حساب سے بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے اس کے اندر تو جو تیار ہو گئی ہیں انہیں میں ایک پلیٹ کے اوپر پیپر ٹاول نکال کے اس پر نکال رہی ہوں اور بس اسی طریقے سے ہم ساری کی ساری ریڈی کریں گے تو دیکھئے جناب ہماری بہت ہی مزیدار چکن ملائی بوٹی سٹکس جو ہے وہ ریڈی ہیں یہ بہت یمی بنتی ہیں اس اس ریسپی کو آپ ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر پسند آتی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیا کیجئے کیونکہ اس سے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو فوراں مل جاتی ہے مجھے فیس بک اور انسٹرگرام پہ بھی آپ فالو کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو ایک سٹک توڑ کے دکھاتی ہوں آپ دیکھئے کتنی جوسی کتنی فریش اور نرم بنی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ